وزیر اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم شرجیل انعام ایمل اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں قانون کو سمجھنے والا شخص سوسائیٹی کو سمجھنے والا شخص اور ملک کو سے محبت کرنے والا شخص وہ شرمندہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دو چار دنوں میں جس طریقے سے عدالتوں میں عمران خان کے لیے اتوار بزار لگایا گیا ہے کہ وہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ بھی مل رہی ہے جو چیز نہیں مانگ رہا ہے وہ بھی مل رہی ہے جو اس کے لیے بہتر ہے وہ بھی مل رہی ہے جو اس نے کبھی سوچی نہیں ہے وہ بھی مل رہی ہے واقعی اس وقت لوگوں میں پورے پاکستان کے عوام میں ایک عجیب کوششن پیدا ہو گیا کہ ہم کس پہ یقین کریں کس پہ ڈپینڈ کریں کہاں سے ہم سوچیں کہ جی کون سا ادارہ ہے جو اب ہمیں انصاف دے سکتا ہے انصاف کے تقاضوں کی دھجیاں اڑائی گئی آئین اور قانون کی کتاب میں جو ایک ہر پاکستانی کو ایک کل رائٹس دینے کی بات کی گئی ہے اس کی دھجیاں اڑائی گئیں اور واقعی میں آپ کو بتاؤں کہ پوری قوم ویسے ہی پریشان ہے لیکن ایک پیپلز پارٹی کی ورکر کے حیثے سے اگر میں سوچوں بات کہ ہماری پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے اس کو کبھی انصاف نہیں ملا اس کا ذاتیاں ہوئیں ان کو باقیدہ نشانہ بنایا گیا انتقام کا تختہ دار تک ان کو پہنچایا گیا اسی انہی عزالتوں کے طرف سے اور آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی کے لیے جس طریقے سے یہ شاہی دفترخان لگ رہے تھے عدالتوں میں عالی عدالتوں میں یہ واقعی اس سے اب ہمارے ورکرز میں پارٹی کے پیپلز پارٹی کے ہم دردوں میں جیالوں میں ایک شدید غم اور غصہ موجود ہے کہ ایک ملک میں دو قانون کیسے چل رہے ہیں کل آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر دھمکی دی جب عدالتوں کے پاس وہ کوٹ میں ان کی ہیرنگز چل رہی تھی عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ اگر مجھے گرستار کیا تو دوبارہ رییکشن ہوگا وہ شخص جو کہتا تھا کہ میں تو جیل میں تھا مجھے پتا نہیں ہے میں تو قید میں تھا مجھے پتا نہیں پیچھے کیا ہوا جب وہ بھانے کا اس کو پتا چل گیا لیکن کل اس نے پھر دوبارہ دھمکی لگائی کہ اگر مجھے گرستار کیا گیا تو میں یہی کروں گا اگر مجھے گرستار کیا گیا تو پھر ہی ایکشن آئے گا یہ اوپن دھمکی تھی یہ دھمکی کس کو تھی یہ دھمکی بائیس کروڑ عوام کو تھی کہ اگر میں گرفتار ہوا تو دوبارہ ٹرینیں جلیں گی بسز جلیں گی لوگ اسکول میں نہیں جا سکیں گے لوگ امتحان نہیں دے سکیں گے سرکاری املاک جلیں گی جو آپ کے اعلیٰ ادارے ہیں ان پر حملے ہوں گے پاکستان کے کا کوئی دارہ محفوظ نہیں ہوگا یہ کل اس نے پھر خان صاحب نے پورے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو دھمکی رکھائی ہے کاروبار بند ہوں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈنڈے کے زور پہ وہ شخص صرف پورے ملک کو چلا رہا ہے ڈنڈے کے زور پہ بدماشی کے زور پہ گھنڈا غردی کے زور پہ پورے پاکستان کو اس وقت یرگمال بنایا گیا ہے قانون کو روند آگیا اور کس کی مدد سے انفرشنٹلی یہ شخص واقعی بہت لکھی ہے کہ دوزار اٹھارہ میں کہیں کہاں سے سپورٹ ملی اور اب دوزار تیس میں سے کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے پھر عمران خان نے کہا کل اس کے ایک اور ویڈیو آئی میں دیکھیں عدالتی آہاتے میں بٹھا ہوں اور مجھے کڈنیپ کیا گیا ہے آپ ویڈیو دیکھیں اس کی عمران خان کی کیا اس پہ سپریم کورٹ یا جس عدالت میں موجود تھا جو عدالتیں ہمیں کہہ رہی تھی جو عدالتیں کہہ رہی تھی کہ جی عمران خان جو ہے اس کی سزائیں صحیح تھی اس کے باوجود سپریم کورٹ نے کہا اس کی گرفتاری صحیح تھی پھر بھی سپریم کورٹ نے کہا اس کی گرفتاری جو ہے وہ غلط تھی اسی عدالت کا آہاتے میں بٹھا ہوں کہ مجھے عدالت میں بٹھا ہوں مجھے کڈنیپ کیا گیا ہے تو کس نے کڈنیپ کیا وہ ججس صاحبان کیلئے بول رہا تھا کہ مجھے کڈنیپ کیا ہے عدالت کے آہاتے میں چلو گرفتاری تو ٹھیک نہیں لیکن جو بندہ عدالت کی آہاتے میں بٹھا ہوں کہ مجھے کڈنیپ کیا گیا کیا یہ جائز تھا یہ بات کہنا جو اس کے موہ میں آئے وہ فرما لے اور پوری دنیا کو میں صدر ہے کہ میں عدالت میں بٹھا ہوں اور میں کڈنیپ ہوں اور اسے کہا کہ میں تیر گھنٹے سے مجھے کڈنیپ کیا ہوا ہے کوئی نوٹس نہیں کوئی بات چیت نہیں اور جس طرح میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک بلینکٹ اپروول مل گئی ہے بلینکٹ اس کو وہ چیز مل گئی ہے کہ اس کو بل دے دی جائے کہ کسی بھی کیس میں اس کو گرفتہ نہ کیا جائے اور کتنا یہ خودغرص مطلبی اور ہیپوکریٹ شخص ہے کہ فوری رات و کل اپنے گھر میں پہنچا اپنی فیملی کے ساتھ پہنچا فیملی پہ پہنچا یہ نہیں کہ جو اس کی غلط تعلیمات اور غلط سادش کی وجہ سے اس کے ورکر جیل میں پڑھیں ان سے جا کے انہوں نے تبیت پوچھ لیتا اس کے اپنے پارٹی کے عددار جو جیلوں میں پڑھیں ان سے ملنے چلا جاتا یا یا ہائی کورٹ میں بولتا جی میرے ساتھیوں کو بھی میرے ساتھ چھڑاؤ نہیں کیا کیونکہ اس کا مقصد صرف اس کی میں ہے میں یہ فرد وائد اپنے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے لیکن یہ شخص اس کے ورکرز جوتے کھاتے رہے ہیں ورکرز سڑکوں پہ آکے تباہی بربادی پھیلاتے رہے ورکرز پوری قوم کو جرگمال پھیلاتے رہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طریقے سعودی عرب میں بھی ہوا تھا سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں مسجد نبی میں جو پی ٹی آئی کے کہنے پر جن لوگوں نے حرکتیں کی دس دس سال ان کو سزائیں ہوئیں وہ تو شاباش اور اس گورنمنٹ کو گورنمنٹ نے کہا کہ جو ان کو معافی دی جائے بعد میں ورنہ وہ دس دس سال وہ لوگ اپنے جیلوں میں سرڑے ہوتے اور ان کی فیملیز وہ کفیل اپنے گھروں کے ان کی فیملیز بھوک مر رہی ہوتی یہ عمران خان اس طرح کر رہا ہے لوگوں کو استعمال کر رہا ہے نوجوانوں کو ورگا لارہا ہے لوگوں کو غلط تعلیمات دے رہا ہے لوگوں کو غلط طریق سے ان کے ذہن میں چیز بٹھا رہا ہے کہ جی حکومت سے بغاوت کرو اداروں سے بغاوت کرو ہر اپنے ملک کے ہر چیز سے لوگوں کو اس کے خلاف جو اب باغی کر رہا ہے یہ شخص اور کیوں کر رہا ہے لوگوں کو استعمال کر رہا ہے کیا ہوا کچھ اٹیکس میں سے چیزیں سامنے آئیں کہ عمران خان نے کافی جگہوں میں جب حملے ہوئے وہاں پہ عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنایا عمران خان نے ڈھال بنایا اس قوم کی معصوم عورتوں کو اور بچوں کو جبکہ اس کی اپنے گھر والے گھروں میں ائر کنڈیشن میں بیٹھے تھے جب عوام کو باہر نکلنے کی بات کر رہا تھا تو بولتا اپنی بہنوں کو تم بھی باہر نکلو بولتا اپنی اہلیہ کو تم بھی باہر نکلو بولتا اپنے وہ تین بچوں کو جو باہر بیٹھے ہیں بڑھتے ہیں بھائی تم آؤ اپنے باپ کے لئے تحریک چلاو اپنی بیویوں کو بولے اپنے بچوں کو بولے اپنی بہنوں کو بولے کہ آؤ تم تحریک چلاو قوم کے بچوں کو جو کہ ساتھ وزیر اطلاف سن شرجیل اینا میمن اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان ہر غیر آئینی کام کرے وہ ماف ہیں پاکستان کی تاریخ میں نو مائی سیاہ ترین دن ہے کل عمران خان نے ایک بار پھر دھمکی دی عمران خان نے دالت میں کہا اگر گرفتار کیا تو پھر ردعمل آئے گا یہ شخص کہتا تھا کہ قید میں تھا تو پتہ نہیں باہر کیا ہوا شرجیل میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں ناجائز ترکی سے استعمال کر رہے ہو اور وہ انفرشنٹلی یہ ہو رہا لوگ انفرشنٹلی استعمال ہو رہے ہیں عمران نے کل پھر ایک دعا کوڑ میں بیٹھ کے ایک غیر ملک کی جریدے کو انٹریویو دے رہا تھا یہ نے کسی پاکستان ٹیوی سے بات کر رہا پھر اس نے غیر ملک کی جریدے سے بات کرتے ہوئے ہمارے ملک کے ایک اہم ادارے کے سربراہ کے لیے فرد وائد کیلئے کہا کیا کہا باقی سب مجھ سے ٹھیک ہے بس وہ مجھ سے اس کو مسئلہ ہے میرے ساتھ ایک اہم ادارے کے سربراہ کے لیے ملک خانہ نے کہا کہ باقی سارے مجھ سے ٹھیک ہیں وہ شخص خراب ہے کتنا جھوٹا مکار و منافق شخص ہی ہے کیونک یہی بہت شخص تھا کسی جلسے میں بیٹھ کر مسٹر ایکس پھر مسٹر وائ پھر کسی اوق پر نام لے کس کا سے نام چھوڑا پھر کبھی بولتا ہے جو مجھے باقی سب نے اٹھایا یہ دس دفعہ تو لوگوں کے نام لے چکا ہے صرف اس ادارے کی میں بات کرو باقی سنے پورے پاکستان پوری دنیا کے نام دے دیئے امریکہ سے لے کے اس نے کسی شخص کو نہیں چھوڑا کسی ملک کو نہیں چھوڑا لیکن کل اس نے بلا سکر ملک صرف ایک شخص میرے خلاف ہے اور وہ بھی دوب مرنے کا مقام ہے اپنے ملک کی کسی فورس کے سربراہ کے لیے اور وہ بھی وہ فورس وہ بھی وہ فورس جو آپ کے لیے آپ کے ملک کے لیے آپ کے ملک کی سردوں کے لیے آپ کے پریشانیوں کے لیے جب آفتیں آتی ہیں تو آفتوں میں آپ کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اپنے ملک کی سردوں کی وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے سربراہ ٹی وی چینل پہ میں چلا جاؤں اس کے مالک کو بولوں کہ یہ خبر چلاو میرے حق میں یہ خبر چلاو میرے حق میں ورہا تمہیں مار دوں یہ وہ یرگمال بنا رہا ہے یہ بلیک میل کر رہا ہے یہ پاکستان کی ہسٹی کا سب سے بڑے میں پڑا بلیک میلر ہے یہ اداروں کے سربراہوں کے بلیک میل کر رہا ہے اس نے جب جنرل باجواہ صاحب کے خلاف یہ پوری مہم چلائی تو اس کا مقصد کیا تھا وہ درڈیار ہو چکا تھا نئے چیف کو یہ دھمکی دیرہ دا ہے اگر تم نے میرا ساتھ نہیں دیا اگر تم نے مجھے کسی بھی طریقے سے اقتدار میں نہیں بٹھایا تو تمہارا بھی میں وہ اشار کروں گا تمہارے خلاف بھی اس طرح میں سوشل میڈیا پر کیمپینیں چلاؤں گا اور پبلیکلی تمہارے خلاف اتنا زہر اگھالوں گا جتنا میں نے ایکس چیف کے خلاف کیا تھا یہ وہ دھمکی تھی یہ وہ تڑی ہے اور میں بالکل ورڈ ٹو ورڈ جو میرا دماغ کر رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اگزیکٹلی انڈر پریشر لاکے اداروں کے سربراہوں کو اور اداروں کو یہ چاہتا ہے کہ اسے کام کر رہا ہوں پھر یہ چاہتا ہے کہ اداروں میں آپس میں کوئی خدا نہ خاصہ پھوٹ پڑے خدا نہ خاصہ کوئی آپس میں لڑائی ہو جو کہا اللہ کرے گا کبھی نہیں ہوگی اس کے یہ صرف اس کی خواہش ہو سکتی ہے اس منافق شخص کی جو پاکستان کا اس وقت دشمن بنا ہوا ہے ملک کا دشمن بنا ہوا ہے پوری دنیا اس وقت پاکستان پہ جگہ سائی ہو رہی ہے اس کی ان افراد تفسیوں کی وجہ سے اس وقت آئی ایم اف آپ سے دور ہے اس کی افراد تفسیوں کی وجہ سے آج ملکی موشت تباہ ہو رہی ہے جب یہ اقتدار میں دیا اس نے ملکی موشت تباہ کی اب اقتدار سے ہٹ کر اس نے جو ہے ملکی موشت تباہ کی اور اس نے پہلے ایک بات کہہ دی تھی سوفٹلی جو کہ شاید لوگوں سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ لوگ اس کو اس نے کیا کیا کہ اس نے دس بارہ سال ایک سازش کے تحت کسی کو کانو کان خبر ہونے نہیں دی اس نے سوشل میڈیا اور ڈیجنل میڈیا پہ اس نے پورا ایک نیٹورک بنایا جو کہ اسرائیل اور بارت سے ملکی اس نے بنایا جو آج بھی اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں اس کے بعد اس شخص نے اب وہ بنا کے ایک 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 ٹول یوز کر رہا ہے اور ٹول میں یہ پوری قوم کو بے کوب بنا رہا ہے اور قوم کی قومی اداروں کو یہ جارہ کمال کر رہا ہے اس صورتحال میں جس طریقے سے یہ اس وقت ہر ادارے کو نشانہ بنا رہا ہے صرف مقصد کیا ہے اقتدار کی حوص اقتدار کی بھوک پھر عمران خان نے ایک اور اب نیا کام شروع کیا ہوا ہے کہ اس کے لیے لوبیسٹ جو اس نے ہائر کیے ہیں پیرون ملک جو ہمارے دشمن ممالک کے میجر لوبیو سے پھر باقی سے انڈیویجل کمپنی سے مختل ممالک میں کیا ہے وہاں سے ان ممالک میں بیٹھ کر یہ کچھ لوگوں سے اپنے حق میں اسٹریٹمنٹس دلوارا ہے بیان دلوارا ہے تاکہ انٹرنیشنل کوئی ماحول پتا کریں اور انٹرنیشنل کمیٹی کو یہ کیا میسیج دے رہا ہے کہ یہ پاکستان خدا نہ خاصہ کوئی ہیومن رائٹس کی کوئی وائلیشن ہو رہی ہے میں واضح کر دوں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے اس کا ریزن یہ کہ عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تو عمران خان کو کرپشن چوری ڈکیتی کے الزام میں گرفتار کیا گیا اگر عمران خان میں غیرت ہے کہتے ہیں آج بھی قوم سے خطاب کرنا ہے تو میں عمران خان سے اپیل کرتا ہوں اگر ایک پرشنڈ بھی عمران خان میں غیرت اور شرم اور حیاء ہے اگر وہ سچا ایماندار شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو بتائے کہ یہ القادر ٹرسٹ کی اسٹوری کیا ہے وہ بتائے کہ اس ڈکیتی کی اسٹوری کیا ہے وہ بتائے کہ جتنے بھی اس فنڈن کے کیسز میں جو اس نے اکاؤنٹ چھپایا اس کی اسٹوری کیا ہے وہ بتائے کہ اس کا پوری عامدن کے طریقے اور جس طرح اس نے جو جو دو نمبریاں کی ہیں جو شکت خانہ میں اس نے جس طرح فنڈز میں خندوبود ہوئی ہے جو باقی ساری اس کے توشہ خانہ کے اسٹوریزیں ایک ایک چیز قوم کو حلفیا بتائے صرف ہاتھ میں تسبیح پکڑنے سے آپ کا ایمان مسلم نہیں ہوتا آپ میں کہہ سچائی ایمانداری آپ ایک ایک چیز بتائیں یہ آج دن تک یہ شخص یہ ڈکلیر نہیں کر سکا پاکستان بھر میں کہ اس کی بچے کتنے ہیں اس کی اولاد کتنی ہیں جو اس حد تک جھوٹا اور مکار شخص ہے اس شخص سے کیا بائد کر سکتے ہیں میں کسی کی ذاتی اندھگی بھی نہیں جانا چاہتا کسی کی ذاتی اندھگی ہمیں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ہم اس کو برا سمجھیں لیکن جو شخص اپنا آپ کو صادق اور امین کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ساکم نصار سے سٹریفیکٹ لے کر گھوم رہا ہے تو صادق امین صاحب یہ تو بتا دو کہ بھائی ہو کتنے تم لوگ